ہم کچھ ہے کیونکہ ہمارا جو تاپک ہے ہم لوگوں کے آپس کی ایک گفتگو ہے جو ہم کرنا جا رہے ہیں میری نہیں ہے آپی نہیں ہے ہم چارے کو جیسے گفتگو بھی ہو جندرستان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ جاتے ہیں نبی قسم کا جو دور تھا وہ تاریخ کا دور تھا تو اپنی تاریخوں بڑا گھمن تھا ان کو عیسیٰ کے تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے تاریخ او چوالے سے جب نبی قسم آرے تو نبی قسم یہ جب ان کے تاریخوں کو دیکھا تو آپ نے ان کے تاریخوں کی احساس سے گفتگو گئی اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ہے تو تمام تاریخوں کا ذکر تمام انبیاء کا ذکر موجود ہے اور کیونکہ ایک جہاز کا دور تھا ایک نبی قسم کو ایک بنیادے رکھ رہے تھے اس لئے نبی قسم وہ روح جو صحابہ قرآن کو دینا چاہ رہے تھے وہ جنگو جنگر کی نظر کیونکہ نبی قسم سختیری عمل کو ایک ٹریکٹیکلی احساس دیکھنا چاہ رہے تھے تو آپ نے بہت ہر وقت اس عمل میں رہے کچھ ہی صحابہ تھے جیسے کہ ہم نے پڑھایا کہ ایک دو صحابی تھے وہ جو ابو زغف قریض علیہ یا عزت علی کرم اللہ بجو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ تسبب کا علیم کے حوالے سے انہوں نے کچھ سیکھا لیکن زیادہ تر جو صحابہ قرآن تھے وہ کیونکہ پچھلی عموق سے وابستہ تھے تو انہوں نے اسی صدا دے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو ہے ایک فتوحات کا ذکر ہے مراد کا ذکر ہے تو ہم اس مراد میں انہوں نے تمام اپنے طبانائییں لگئیں اور یہاں تک کہ فتوحات بھی ہوئیں اور درزاق مرد پرمک کی جو میں اپنے طرح نے ایک کام کیا اور ایک دھار بٹھائی اسلام کی لیکن اسلام جو اسلام کی ہے جو قرآن کی روپ تھی جو اندر نبی قسم جو بتانا چاہ رہے تھے جو پسے پردہ نبی قسم اصل میں وہ تو ایک ٹریکٹیکل ہی عمل تھا لیکن جب ہم اس دور میں آئیں تو نبی قسم کو آپ کیسے دیکھیں ٹریکٹیکل اندار میں نبی قسم کس طرح صحابت رام جہے مومنٹ کر رہے ہیں حرشت کر رہے ہیں تو جیسے کہ حرشت کی برا نے کہا کہ پران پڑو تو صحابت رام کرتے سے نظر آتے ہیں اور نبی قسم کا وجود نظر آتا ہے تو اور جب ہم اس دور میں آئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم یعنی آخر انہوں کا عمل جب ہم پیش کرنا چاہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تصفف کا علم جو ہندو دھرم میں ہے ہندووں کے پاس کیونکہ ان کے پاس تاریخی ایسر سے بہت باتیں تھی یہاں جو ہندوستان کا جہاں پہ نبی قسم ہمارا مجھے ہند سے ٹھنڈی آوا آتی ہے ایک باد میں بھی اس کو کہا میرے رب کو آئے ٹھنڈی آوا جہاں سے میرا بطن ہوئی ہے تو ہم اس سطح پہ جب نبی قسم کے اس آگے کیونکہ ہم نے جو قرآن جب آزان سنتے ہیں آزان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں کہ علم مربحہ جد دعوت التامہ وصل اللہ تلقائمہ آت محمد الوسیلت والفزیلت وددرجت الرسیہ ودد ومقام محمودہ اللہ زیباد دو حضرت شفاق قبیوں اللہ زیباد دو حضرت شفاق قبیوں تصل وہ صحابہ نے کیا نہیں بلکہ تلوار اٹھائی اور وہ کر کے دکھایا اور مقام محمودہ جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جاتا مقدس پتہ ہوں گے کیسے خطرہ کے تاج آئیئے تو صحابہ نے اپنے عمل سے اس کو پیش کیا اب جی یہ دور آیا ہے یہ دراصل روحانی تلوار کا دور ہے اگر ہم کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور کوئی نظر نہیں آتا معاملہ اگر مادی سطح پہ ہم کتنا بھی بند مار لیں کچھ نہیں کر پا سکتے اور گرتک کے کیونکہ ہم اگر روحانی تلوار ہمارے پاس ہوئی تو ہم کیونکہ مادہ جو ہوتا ہے وہ روح کا تاروس پرانے کے لئے آتا ہے اور روح جو ہے مفخر کرتی ہر مادے کو پسے پردہ مادہ جو ہے اگر ہم مادے کو تذکیر نہیں کریں گے تو اس کا روح عمل پیش نہیں کریں گے وہ کس مقصد کے لئے آیا ہے اور بس جب وہ مفخر ہو جائے گا تو وہ آپ کے کام میں آئے گا ہر چطہ پہ یہ ہے کہ جیسے انسان ہے انسان نے جب کیونکہ مجموعی کیا کہ ہر چیز جو ہے نا جب اس نے مفخرانہ انداز میں ہر چیز کو دیکھا تو تذکیر کیا اور اپنے کام میں لے کر آیا کیونکہ وہ روح تھی انسان کیا ہے روح ہے کائنات کی باقی چیز مادہ ہے مایہ ہے اس کی اسی طرح جب اسلام آیا تو وہ روح لے کر آیا اور یہ جو ہم چار وید پڑھتے ہیں چار ویدوں کا علم جو ہے جو روحانی علم ہے جو نہاں خرافات پر ہے اور اس خرافات میں ایک ضرور کا کماز ہے یہ کہ اس خرافات پر روح کو نکالنا اور اس کو مضمت کرنا اور اپنے مبلغین کو دینا اور پھر ہم اس سطح پر اگر ہم اس روحانی تروار کو لے کر چلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جہاں پر ہمیں روکاوٹ ہو کیونکہ ایک دوسرین جیسے ہم نے ایک کتاب پڑھی جامل دہرین کے حوالے سے اس میں روحانی تروار کا جگہ ہے اور چار ویدوں کی جو ایکسٹیکٹ ہے جو ایک جگہ مضمت کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو پرنو وید ہے جو پانچین وید ہے اس کو کھولنے کا ملی پیش ہے کیونکہ اگر آپ نے چار ویدوں نہیں چار ویدوں کا علم جو کہ ہمیں الیدہ سے ملیا ہے ہمیں چار ویدوں کی پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو چار ویدوں کا علم ایک جگہ مضمت کیا اب اگر ہم چار ویدوں کا علم اپنے اندر جب adopt کرتے ہیں اپنے اندر جب اندر محسوس کرتے ہیں تو وہ پانچین وید جو پرنو وید ہے اس کو حقیقت سے آگا ہوتے ہیں اور ہم جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کے اندر جو چار ویدیں ہیں وہ ہی متخر ہوں گی کیونکہ پانچین وید آپ کے پاس ہے اور چار ویدیں پانچین وید کی خلاصے میں لکھی گئی ہیں اگر ہم پانچ چار ویدوں کو چاہتے ہیں کہ اس کا شعور حاصل کریں اور ہندوستان کے اندر اس کی جلغار کریں تو پانچین وید کے لئے چار ویدوں کا جو شعور ہے وہ ہمیں ہونا ضروری ہے اندرستان کا جو تسبب کا علم ہے جو ان کے بڑوں نے ان کو جد دیا ہے اور اسلام کا جو تسبب کا علم ہے جب کیونکہ تسبب کیا ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو پانچین وید رکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور پانچین وید کوئی جب پانچین وید ہے جو قرآن کریم ہے وہ آپ کو مسخرانہ انداز میں دنیا میں ہر چیز کو دیکھتی نظر آئے گی ایک چیز آپ مسخت تو کر لیتے ہیں جیسے اس شعر کو مسخر کر لیتا ہے تسبب کرتا ہے اس نے کام میں لے کیا ہے لیکن اس کو تسبب کا راز نہیں معلوم ہوتا بس اللہ تعالیٰ اس کو ایک وجدان دیتا ہے اس کے دریئے لیکن ایک بزرگ جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تسبب کا راز یہ ہے اب جب آپ اس سے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ تسبب کا راز کتا ہے ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو مسخت کرنا ہے اس کو چیز کو اور جب آپ یعنی کہ ہندوستان مادہ پرست ہوگیا ہے بہت زیادہ مادیات نے دونے دی گیا ہے تو مادہ جو ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مادہ ہو جائے اور روح کو تاریخ پرانے کیلئے آتا ہے مادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پیچھے روح کا تاریخ جب آپ کے اندر ہو جائے گا اس کی نسال میں آپ کو دوں وہاں ہمارے ہاں ایک مشین میں نے دیکھی ہمیشہ میں کام کرتا ہوں اس کے پاس لیکن جیسے عام تب نیوٹن کے مطالق آجاتا ہے کہ نیوٹن نے دیکھا کہ اوپر سے ایک سیس گرا تو اس نے اگر سیس ریلاس سے گریٹ کیا انہیں کامینتیش کر دیا بھئی یہ بات تو عام دنیا میں کہیں جا رہی تھی نیوٹن میں کو خاص بات تو ہی کہی تھی زمین کو ارکھ پکڑ لینے والی چیز تو ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے ایک میں نے جیسے ہندی دھرم میں زمین کو دھرتی بولتے ہیں دھرتی کے مطبع بھی ہے پکڑ لینے والی چیز کوئی نئی بات تو نہیں کہی تھی اس نے یہ تو کہہ ہی رہتے ہیں اس نے ایک کامینتی شکل کو دے جیسے لوگوں نے کہا یہ کیا بات تھی لیکن وہی بات ہے کہ وہ مادہ کے ہی ایک علم اندرداری تھی کوئی بات نہیں تھی گریتا لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے وہ کسی کوئی علم نہ ہو تو انسان سویتا ہے یار بڑی علم کی بات ہے جیسے مسلمی موراللوم میں موراللوم ہی لکھتے ہیں کہ ایک جہادی آدمی اپنے ایک غدے پہ ایک جانبر پہ کچھ لے کے جا رہا تھا تو اس نے ایک اکل مند دانا نہیں پوچھا کہ اس نے کیا ہے اس نے کہا ایک طرف چامل ہے ایک طرف مٹی ہے اس نے کہا دیوکوف آدمی اگر تو ایسا کر لیتا ہے آدھے چامل ایک طرف کر دیتا ہے مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس نے کہا یہ تو بڑی اکل کی بات ہے تم کون ہے بھائی کیا آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہوگی آپ کے پاس کوئی ٹھک ٹھک خزانے ہوں گے اس نے کہا نہیں بھائی ایسا کوئی بات نہیں بات ہو ایک غریب بات نہیں جب اس نے تمام بات میں نکلیک کری تو اس نے کہا بھاگوئے تم سے اچھا تو میں ہوں میرے پاس پیسے تو رہیں تو ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کل نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی بات اثر میں وہی بات ہے کہ جب ہنسام کو بڑی بات پلچھ جا جاتی ہے پھر لوگوں کی حقیقتیں آگا ہوتی ہیں کہ یہ جو باتیں گھرتے میں اکتی بڑی بات نہیں دی خرمکہ ایک معاشرے میں اس کا گلیمر دیا گیا تھا تو میں مشین کو جب دیکھنے لگا تو مشین کا عمل یہ ہے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے تھوڑا سی مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہم کوئی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی اوبزرویشن ہوتی ہے اوبزرویشن کرتے ہیں کہ اس کیسے کار ہے کلر اس کا کیا بتاتا ہے آپ کی مطلب مختلف آئیڈیاز آپ نے صاحب سے لیے کہ کلر اس کا بیس رکھ دو اس کا آپ نے کہا جی پتیس رکھ دو پتیس تیس رکھ دو پتیس تیس یعنی کہ پانچ سے آپ نے اس کو رکھا اس سے کلی ور آپ نے دیکھا کہ کس سے میچ کر رہا ہے اس نے کہا یہی ہے اس کو پتیس کا نام دے دیتے ہیں یہ انسانی اوبزرویشن جو ہے وہ غلط ہوتی ہے اس نے کہا کہ اس کی مشین بنائی مشین میں کیا کہ ڈالا اس نے ویب لینٹ پھولا لیا لائٹ پاک کری اور فیٹر لگایا اور پھر جب اس کو ریڈ کیا گیا تو اس کی جو ریڈنگ تھی اس کو ایسنٹیٹی کرا دیا گیا تو میں نے اس چون کیوں میں نے کہا انسان جو ہے اپنی مادی سطح کی سوچ کیلئے تو سب کچھ کریں اور جب اللہ کی بات کے لئے کوئی فیلٹر نہیں لگاتا ہو کیا ہو رہا ہے کسی میں لائٹ نہیں گزر رہی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی میں لائٹ گزر رہی کی نہیں لائٹ پاک ہو رہی ہے کی نہیں کسی میں فیلٹر لگا ہو گئے کی نہیں تو انسان کو جب ایک للہیت کے عمل سے گزرتا ہے اگر وہ اللہ والی کے صوبت اختیار کرتا ہے تو اللہ والا جو ہے جس میں لائٹ پاک ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ اس حقیقت سے مطبع ایک ٹریک ٹریڈنگ کو آپ کو دیتا ہے تو ہم جسے واپس ہیں جس میں لائٹ پاک ہو رہی ہے اس نے جب حقیقتوں سے مطبع ایک ٹریک ٹریڈنگ دیا آپ کو تو پھر آپ دنیا میں اس بات کو رکھ سکتے ہیں کہ کہ کہیں پر لی جائیں گے یہ بات جو انا پاور فل ہے تو ہم ہندو دھرن کے سامنے جب ایک بات کرتے ہیں ہم پانچی وید کا ذکر کرتے ہیں کہ پانچی وید کے اندر جو آپ کے قرآن شید میں مقام بحاجیت کا بھی ذکر ہے وعدت کا بھی ذکر ہے اور احجیت کا ذکر ہے اچھا مزید کی بات ہے کہ تینوں کے مطلب ایک ہے وعدت کا مطلب بھی ایک ہے وعدت کا مطلب بھی ایک ہے لیکن چاروں وید نے اس بات کو الہدہ الہدہ پیش کیا اور وہ بذوق نے ان کی جو بات تھی ان کو ایتھنٹک قرار دیا کیونکہ ان کے تمام ہوتار جو تھے وہ جیون مکتے تھے اور جو آنے والا وجود تھا وہ سورود مکتہ تھا تو اب وہ پلیٹ فارم جو سورود مکتہ کا تھا وہ ان کے پاس خالی ہے تو آپ نے پانچی وید کے ذکرے سورود مکتہ پیش کرنا ہے تو ہم صرف یہاں پر ہی گھٹو کرنے کا مصدر ابھی میں نے کہا کہ صرف میں ابھی وہ بات تھوڑی بھی رکھ رہا ہوں کہ ہم کرنا کیسے آ رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس کام کو آگے بڑھیں کس طرح ہم ہمارے اندر کیا وہ علم آ جائے کہ ہم ہندوستان کو روحانی سطح پر متفخر کر سکیں جیسے کہ حس طرح کبلہ کی جملہ ہے کہ روح 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 جب مادے کو تذکیر کرنا ہو تو مادے کو تذکیر کرنا ہو تو مادے کو تذکیر کرنا ہو اکل سے کام لیتا ہے کسی چیز کو gwiják تذکیر کرتے ہیں کہ اکل کو تذکیر کرنا ہو تو جسا کریں گے 서도رر سے کام لیں گے تو لوگوں کی اکل تو اتنی بڑھم کہ ہی بھی ہے کہ اگر آپ اپنی اکل لڑھا میں بیٹھیں تو کچھ بھی نہیں بھی حاصل ہوگا ملا محالہ آپ کو روح سے کام دینا پڑے گا تراصل ہم جس جامعات سے وابدت ہیں جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے وہ روحانی لوگ ہیں ہمارے پاس روحانی تلوار کا منظبت ایک حضانہ بھی ہے بس ہم نے کچھ نہیں کرنا اس روحانی تلوار کو آپ نے اپنے اندر حیوست کر لینا ہے ایک ایک چیز کو اپنے اندر جب لے لیں گے تو خود بخود وہ سوتے پھوٹے کی ہیں آپ کے اندر کہ آپ ہر چیز کو جو بھی آپ پہدو دیکھیں گے اس کے دس انگل سے آپ کو باتیں سننے آئیں گے کہ کس طرح اس بات کو سوچا جائے تو آپ کے اندر ایک نیا ایک بلبلہ قائدہ ہوگا اور آپ جو ہے ایسا لگے گا جیسے ایک آدمی جو ہے نا پوری تذکیر کے لیے کھڑا ہوگا ہے کہ یہ تائنات کو ہمیں آج نیا تذکیر کر کے کھڑا ہو جائے گا تو اتنا کوئی جیسے بتایا ہے کہ ایک ہی وجود ہی کافی ہوتا ہے اگر اس کو تذکیری راز آ جائے تو نبی قسم کا وجود تھا وہ ایک ہی وجود تو تھا لیکن کیونکہ نبی قسم کو پریکٹیکل ہی سمجھانا تھا سب کو تاکہ لوگ یہ ہے وہ اتنے بڑے وجود کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا تھا کہ مصفر کس طرح کرنا ہے لیکن لوگوں کو اندر ایک مومی ایک حرکت جو نبی قسم کی ہے جو حیات نبی کا عمل ہے تاکہ وہ حیات لوگ جو ہیں نا ہر وقت لوگ کچھ بھی ایک یادگار ہیں اصل تو نبی قسم ہی ہے باقی تو ہم یہ سب یادگار ہیں نا ان کی ہم اس یادگار کو کس طرح منائیں کہ وہ نبی قسم کو جو عمل تھا جیسے ایک قرآن کی آیت کو اکثر ایک نبی قسم سرمایا کہ میں نے ایک تنظیم سلامی کی دیریکٹر تھے ان سے میں نے یہ جملہ پوچھا تھا ہم نے کہ آپ اتنی بڑی تنظیم لے کے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کائنات لوگوں پلان نے کہا کہ سفر مکلہ دے جنی ہیں